ملدی میں ہے ٹیوننگز بھی پری ہیں آٹھ سو اٹھائیس کلومیٹر بائٹ چلا ہوگا ہے کمال اور آؤٹ کلاس ہوتی ہے یہاں پہ آپ اسلام علیکم ایوی وانی آج آپ کے لئے پھر سے ایک بار ہائی سپیڈ کا فریڈم ٹو انڈیٹ سی لے کے آئے ہوں اور یہ دو ہزار چو بیس کا فریش موڈل ہے اور صرف اور صرف آٹھ سو کلومیٹر چلا ہوگا ہے اور بلکل اوپن لیٹر پہ ہے اور بلکل برینڈ نیو کی کنڈیشن اس کے ٹین بائی ٹین بھی ہے اور برینڈ نیو بھی ہے بلکل ایسے جیسے کہ آپ نے یہ بائی زیرو میٹر لینا ہے اسی طرح صرف آٹھ سو کلومیٹر چلا ہے اوپن لیٹر پہ ہے اوپن انوائسیز ہیں اور آپ کو یہ ڈسکاونڈ پر بھی مل جائے گا اور انسٹالمنٹ پلان پہ بھی مل جائے گا ابھی جو زیرو میٹر کے حالات ہیں وہ بلستہ شارٹ ہے مارکیٹ میں مل نہیں رہا تو میرے بھائی جو انتظار میں ہیں ان کے لئے یہ بیسٹ آفر ہے کلر بھی بلک ہے جو بہت زیادہ ڈمانڈیٹ ہے اور آپ کو کونسینا ڈسکاونڈ پر بھی مل جائے گا چلیں دیکھیں اس کی کنڈیشن سب سے پہلے سب سے پہلے آپ کو اس کی فرینڈ لوگ دکھاتے ہیں آپ اس کا لائٹ دیکھیں گو لائٹ ہے کروم دیکھیں بلکل تش پش اوپر والا کیب دیکھیں کسی قسم کا سکریچ نہیں کروم نہیں خراب ہوا انٹی کیٹر دیکھیں نیٹن کلین شاک دیکھیں مٹگار دیکھیں اس کے بعد ٹائر دیکھیں گے ٹائر کی کنڈیشن سی آپ کو پتا چل جائے گا بائک بالکل نہیں ہوئے فرینڈ پر سنگل ڈسک بریک دیتی ہے کمپری سنگل کیلیبر پرسٹن کے ساتھ ٹائر سائز اس کا آپ کو بتاتا چلتا ہوں جی اس کا جی 90-90-18 اس کا ٹائر ہے فرینڈ کا اور زونگ شونگ کا انجن لگا ہوئے 200 سی سی ائر کولڈ انجن ہے اور انجن کی یہ اچھی سب سے کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی گیر ہیں وہ فاروڈ ہیں لوگ اس چیز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگزاوست دیکھیں گے لوڈڈ اگزاوست لگا ہوئے ہیں اس کے اندر ایک سانڈلیس بھی آتا ہے وہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں اس اگزاوست کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بعد جو پوسٹر ہے پیڈل کا یہ بھی بہت زیادہ جی کمپریٹیبل ہے اس پہ لوگ اس کو بڑا پرسکون کونسا نا سمجھتے ہیں اور ٹورنگ کے لئے آس سے کونسا نا یہ بڑی کمال چیز ہے اور اس کے اندر ایک اور اچھی چیز یہ بھی ہے کہ یہ سل سٹارٹ بھی ہے اور ٹک سٹارٹ بھی ہے دونوں کوالٹی اس کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ پیچھے والا ٹائر دیکھیں جو ایک رائیڈر کو چاہیے ہوتا ہے ٹورنگ کسٹمر کو چاہیے ہوتا ہے فیڈ ٹیر فیڈ ٹیر لگا ہوا ہے اس کے اندر اور میں آپ کو اس کا ٹائر سائز دیکھیں بتاتا ہوں جی ایک سو چالیس نبے پندرہ کا اس کو ٹائر لگا ہوا ہے علائز ہیم ہے اور اس کے اندر ٹیوب ہے اگر آپ ٹیوب لیس کرنا چاہیں تو وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کی بیک لک دیکھیں بیک لائٹ دیکھیں جی بیک لائٹ اور بیک لک بہت ہی کمال اور آؤٹ کلاس ہوتی ہے یہاں پہ آپ جو بھی نمبر لگوائیں اس کی نمبر پریڈ لگ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ اس کی چینگراری سیٹ دیکھیں پیچھے والا ٹیر دیکھیں بلکل فریش نیٹ ان کلین فوڈرز دیکھیں فوڈرز سے کنڈیشن کا پتہ چل جائے گا جی استعمال ہی نہیں ہوا زورت کے ٹیر لوگ بے ہی دیتے ہیں لے بھی لیتے ہیں اس طرح معاملہ چلتے رہتے ہیں آپ بے فکر ہو کے لیں ابھی فل برنٹی میں ہے ٹیوننگز بھی پری ہیں انجن کی شائن دیکھیں یہ نیٹ بولڈ دیکھیں یہاں سے انداز ہو جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور ٹینگ دیکھیں یہ ہوتا میٹ ہے یہ لسٹر وغیرہ لگایا جس کی وجہ سے یہ شائن آ جاتی ہے جیسے اس پہ ہم اس پہ کوئی اگیلا کپرا وغیرہ لگاتے تو یہ اپنی میٹ کلر کے اندر آ جاتا ہے اس کے علاوہ میٹر میں آپ کو چیک کرواتے ہوں آٹھ سو اٹھائیس کلومیٹر بائٹ چلا ہوگا ہے اور اس جگہ پہ کمپنیز کو کل سٹرچ دیتی ہے اور یہ لائٹ آن آف کے لیے بٹن ہوتا ہے یہ سلسٹارٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چوگ ہوتی کافی بریوں کو پتہ نہیں چلتا یہ نیچے کو کریں گے تو چوگ ہو جے گی اٹھائی جائے گی یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ باند ہو جاتی ہے اور یہ ہائی لوگا ہوتا ہے اور یہ انڈکیٹر رائیڈ لیفٹ کے لیے اور یہ ہارنو تحجیز کا اب ساؤنڈ چیک کرواتے ہیں پھر پرائز کی بات کرتے ہیں یہ ویورز بائیک کی کنڈیشن آپ کو دکھا دیا ہے ساؤنڈ چیک کرواتے ہیں اور بائیک آپ کو سمجھ لیں کہ زیرو میٹر سے ڈسکاؤنٹر مل جائے گا ابھی اس کی زیرو میٹر کی جو پرائز جاہ رہی ہے وہ پانچ رکھ پچیز آر پی ہے لیکن ابھی اویلیبل نہیں ہے بہت زیادہ شاٹ ہے کسی بھی شو روم پہ آپ کو زیرو میٹر دیکھنے کو نہیں ملے گا ابھی اس کے آنے میں سمجھ لیں ایک سے ڈیر مک بھی لگ جائے گا مارکٹ میں آتے ہوئے تو یہ یونٹ ہے صرف آٹھ سو کلومیٹر چلا ہوئے چوپس کا موڈل ہے اور آپ کو یہ جو کیش پر ملے گا چار لکھ پچاس زیادہ پر ملے گا انسٹالمنٹ کے لیے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے کونٹیک نمبر پہ ڈابتہ کر لیں 0303 4034889 مزید انفرمیشن آپ کو وٹساب نمبر پہ مل جائے گی دانگیو فر واشنگ اور اللہ حافظ